یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ سر کے بال بہت تیزی کے سے اتر رہے ہیں ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا کوئی علاج اشارت فرمائے اللہ کرے آپ کے بال صحیح ہو جائے یہ مرض بھی آپ کا جاتا رہے اس میں اپنا کوئی تسلیدیں کہ یہ بال جھڑتے ہیں اللہ کا شکر ہے دانت نہیں جھڑتے دانت اگر اس کی جگہ پر جھڑنے لگے نا تو آدمی کہیں کہیں نہیں رہتا بال کے جھڑنے میں تکلیف اچھی ہے ٹینشن زیادہ ہے تکلیف تو آئی بھی نہیں بال جھڑتا تو درد نہیں ہوتا ٹینشن ہے وہ ظاہری حصل و جمال میں فرق آتا ہے بندے کے زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کا علاج روزانہ زائد زیادہ زیادہ شریف کا جو تیل ہوتا ہے اس کو زیادہ بولتے ہیں یہ اس ٹوروں پر ملتا ہے زیادہ یعنی زیادہ شریف کا تیل روزانہ سر میں ڈال کر جہاں سے بال جڑے ہوئے گنج اس کو بولتے ہیں یہ سے گنج گنج کی خوب مالش کیجئے انشاءاللہ زوجل اس طرح بند شدہ مسام کھل جائیں گے اور بال اگنے لگیں گے مسام یعنی بہت باریک سوراں ہوتے ہیں ان میں بال لگتے ہیں یہ کھل جائیں گے مگر یہ عمل بہت دنوں تک یاری اکھلا ہوگا نمبر دو سر میں پیاس کا رس پیاس کا جوس تیل کی طرح ڈالنے سے جیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس بیماری سے جو بال جڑ چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اگ جاتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے سر میں بدبو ہو جائے گی اس طورت میں مسجد کا داخلہ آرام رہے گا لہذا اسلامی بہت سار اچھی طرح دھو کر بدبو ختم کر کے مسجد میں حاضر ہوں اور اسلامی بہنے بھی دوسروں سے دور رہے کہ اس بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی اکیلی رہے جب تک یہ لگا ہوا اور اس کو دھو کر یہ بدبو دور نہیں کر لیتی داری یا سر کے بال جڑتے ہو یا گھر ہو تو آج چمچ زیتون کے گرم کیے ہوئے تیل میں ایک چمچہ اصلی شہد اور ایک چمچہ باریک پسیوی دارچینی ملا لیں جہاں کے بال جڑتے ہوں وہاں خوب مسلیں پھر اندازاً پانچ منٹ کے بعد دھولیں یا نہانیں بچاوہ تیل دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزو جل بارہ دن میں فائدہ نظر آ جائے گا مغتا حصول شفای عمل جاری رکھئے نمبر چار کلون جی پیس کر مہندی میں ملا کر سر میں لگانے سے سر کے بال چڑھنا بند ہوتے ہیں مہندی وہ لال مہندی اور کوئی سا بھی علاج کرنا ہو اپنے طبیب کے مشورے سے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد